بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس تاریخ کو اس کے پانچوں کو رہے ہو جائے گا یہ بھی آج فرسکون ہے چپے کہ موسم اچھا ہے اس وجہ سے اور ماشاءاللہ سے اینڈے بھی اب دیتی ہیں ایک مرگ ہے جبکہ سات مرگ ہے یہ کھڑی اچھا بالا کے لیے جی رات کو بھی میں نے بنایا تھا پراتھا جس پہ میں نے کالی جیری تھوڑی سی آدھی چمچ آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ لال مرچ اور تھوڑی سی بالکل کالی مرچ ایڈ کر کے گھی کے ساتھ پراتھا بنا کر میں نے اس کو دیا جو کہ گبرن بگریوں کے لیے اچھا ہے صرف گرم ہوتا ہے تھوڑا اس لیے لاسٹ ویک میں دینا صحیح رہتا ہے اگر تو سردی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے پانچ شہر ماہ میں آپ ہفتے میں دو دفعہ دے سکتے لیکن اب گرمی زیادہ ہے اس لیے اب اس کا آخری ہفتہ ہے تو دیریوں میں آج رات کو دیا اب ایک دن چھوڑ کے پھر دے دوں گی اس طرح اس سے حیوانے کے بہت سے مسئلے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو جو لال مرش ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی پیسی ہوئی نہیں کٹی ہوئی وہ مریوں کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے مریوں کے لیے بھی ڈیورمر کے طور پر سمال کی جا سکتے ہیں تو اس کو آٹے میں ڈال کے تھوڑا سا مکس کر کے ایک چمچی وہ آٹا جو ہے وہ مریوں کو کھلا دے اس پر مریوں کی بھی صحت اچھی ہو جاتی ہے ایک بھائی ہے ٹک ٹاک پہ وہ جب میں بکریوں کا میں نے ونڈے کا بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو انسانوں والے کھانی ہیں مطلب کہ مکعی ہو گئی گندم ہو گئی اور یہ بڑی مہنگی مہنگی چیزیں تو بکریوں کو تو جی بلکل سادہ غذا پر رکھا جاتا ہے یہ وہ میں چپ کر گئی لیکن اب اسی بھائی کا مجھے میسے تھا کہ تیسری دفعہ میری بکری جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو اب میں کیا کروں میرا دل ٹوڑ گیا اور میں بکری بیچنے لگا ہوں یہ کرنے لگا ہوں کسائی کو دینے لگا تو میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مہنگی فیڈ ہے اور یہ ہو کہتے ہیں نہیں میرا تو دل ٹوڑ گیا ایک سال ہو گیا بکری رکھے ہو گیا اور وہ تیس چار دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے تو خوراک کا جو ہے یہی اصل میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ خوراک اچھی ہے تو جانور آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے نہ اپنا خراب کریں گے ٹائم ماشاءاللہ سے یہ بھوٹی ہے جو اس کو تین ماہ ہوئے بچہ دی ہوئے اور ایک ماہ پندرہ دن کی پھر سے کراس ہے اور دودھ بھی پلا رہی ہے جبکہ وہ بھی بچہ دینے والی ہے اور یہ دونوں دو دو دانت ہیں تینوں بلکے اور ان دونوں کا مطلب پہلی بار پہ یہ ایک دفعہ میں نے ان کی ہیٹ مس کرائی تو دوسری بار پہ یہ کنفرم گے بناؤں گے تو یہ فائدہ ہوتا ہے فیڈ کا اور تو کوئی نہیں بکری بکری رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوتا آج شام کے ٹائم موسم ذرا اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے چھوٹی چی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ تھی میری چھوٹی چی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈ اچھی ہو تو اس سے بکریوں کا بھی ٹائمز آئے نہیں ہوگا اور آپ کا بھی نہیں ہوگا نمبر دو کہ بالا کو میں نے پراتھا دینا شروع کر دیا تو آپ نے بتانے میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی